ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ چین نے پاکستان سے ابلہ ہوا گوشت درامت کرنے کی اجازت دے دی ہے پندرہ ارب ڈالر کی گوشت منڈی میں برامت سے کئی گناہ فوائد ملیں گے چین کے ادارہ کسٹمز کی درامتی گوشت کے لیے دستاویزی امور مکمل ہو گئے ہیں چین کا اقدام پاکستانی برامداد بڑھانے کے لیے خلیدی پیش رفت ہے وزیراعظم کے نومبر دوہزار بائیس میں دورہ چین کے دوران معاہدہ ہوا تھا پاکستان تاہل سالانہ 66 ہزار ٹرن گوشت برامت کرتا ہے چین نے پاکستان سے ابلہ ہوا گوشت درامت کرنے کی اجازت دے دی ہے پندرہ ارب ڈالر کی گوشت منڈی میں برامت سے کئی گناہ فوائد ملیں گے انور ابباس ہمارے ساتھ موجود ہیں مزید ان سے جانیں گے جی انور ابڈیٹ کی جائے دنس بارے جی بالکل پاکستان اور چین کے تعلقات میں بہت بڑی پیششافت ہمارے سامنے آئی ہے جب ایک پاکستانی کمپنی کو چین نے سیکرو ٹرن گوشت کی برامت کے حوالے سے معاملات پیپ آ گئی ہیں اور وہ کمپنی 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 پندرہ ارب ڈالر کا گوشت چین کو فراہم کرے گی اس حوالے سے چینی قسم اور دیگر محکموں کی جانب سے بھی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں اور توکو کی جاری ہے کہ یہ کمپنی کمپنی پندرہ ارب ڈالر جو ہے وہ کما سکے گی اس سے ملکی ذرہ مرلہ میں اضافہ ہوگا اور پاکستان کی ایک گوشت کی حوالے سے پاکستان کا ایک عالمی منڈی میں ایک میار جو ہے وہ بہتر ہوگا یہ صرف ایک کمپنی ہوگی جو کہ پاکستان سے اتنا اُبلا ہوا گوشت درامت کرے گی جبکہ پاکستان اور چین کے درمیان آلیڈی جو ہے تیجارت کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ بیلنس نہیں ہیں چین کی جانب سے جو درامداد کی جاری ہیں وہ کافی کم ہیں جبکہ پاکستان جو درامداد کرتا ہے وہ کافی زیادہ ہے لہٰذا یہ جو اگڈیمنٹ ہے اس سے دونوں موالک کے درمیان تیجارت میں ایکول مساوات لانے یا برابری کے حوالے سے بھی کافی کچھ بجٹ دوہزار تئیس چوبیس کی سب سے بڑی ٹرانسمیشن بول ایک مرتبہ پھر سب سے آگے وزیر خزانہ کی بجٹ تقریب کی سب سے بڑی کورے باسٹھ فیصد عباب نے دیکھا بول کی سکرین پر سب سے بڑے پینلسٹ اور ریپورٹرز کی بڑی ٹیم نے بجٹ کے لمحے لمحے کی اپڈیٹ سے کیا باخبر اپنی عوام کو بجزارت اضاف میں یوں کہہ رہا ہوں کہ اکتب یہ خواہش ہے کہ لوگوں کو ریلیو دیں جائے کیونکہ الیکشن سے رکھ رہے ہیں تو کوئی ایسا بجٹ دیں جو پوپلنسٹ ہو کیونکہ بول رکھتا ہے خبر کے ہر پہلو پر نظر بول ہے سب سے آگے سب سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے